دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کمپاؤنڈنگ کی اوپر کہ آخر اس کمپاؤنڈنگ کی مدد سے جتنے بھی انویسٹر لوگ ہیں وہ سبھی لوگ امیر قیشے ہو رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ زانکاری دوں گا کہ کمپاؤنڈ انٹریسٹ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کی مدد سے لوگ اتنا زل کیسے امیر بندے جارہے ہیں سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا بس آپ ہمارے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے لاغش تک بھیان سے ضرور دیکھئے دوستو میرا نام فیضان ہے میں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل وارس دو فنیس میں آپ سب لوگ کا سواگت کرتا ہوں چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کمپاؤنڈ انٹریسٹ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے اگر ہم Albert Einstein کی بات مانے تو انہوں نے اس کمپاؤنڈ انٹریسٹ کو آٹھما اجڈوبہ بتایا ہے جسے ہم ہندی میں چکر وردی بیاز کہتے ہیں جہاں بے سیمپل انٹریسٹ ہے یعنی کہ ساتھاران بیاز جس کا پرنسپل ایماؤنٹ ملدھن ہمیشہ شیم رہتا ہے وہ کبھی نہیں بڑھتا ہے بلکہ اس کا کیول جو انٹریسٹ وہ بڑھتے رہتا ہے لیکن وہ ہی کمپاؤنڈ انٹریسٹ میں بلکل اُلٹا ہوتا ہے کمپاؤنڈ انٹریسٹ میں جو ہمارا پرنسپل ایماؤنٹ ملدھن ہے وہ ہمیشہ بڑھتے رہتا ہے یعنی کہ آپ کا جتنا بھی پرنسپل ایماؤنٹ ملدھن ہے اس کا جو بھی انٹریسٹ ہوتا ہے اس انٹریسٹ کو آپ کے ملدھن میں آپ کے پرنسپل ایماؤنٹ میں جوڑ دیا جاتا ہے اور جوڑنے کے بعد پھر اس پرنسپل ایماؤنٹ کے اوپر انٹریسٹ چلایا جاتا ہے یہ پروشش ہر مہینہ یا ہر سال چلتے رہتا ہے آپ کو بہتر طریقے سے کمپاؤنڈ انٹریسٹ اور سمپل انٹریسٹ میں فرق سمجھ میں آئے اس لئے میں آپ کو ایک چارٹ دکھانا چاہتا ہوں جس میں نے یہ بتایا ہے کہ سمپل انٹریسٹ کا جو بیال سے وہ کتنا تیجی سے بڑھتا ہے اور جو کمپاؤنڈ انٹریسٹ کا جو بیال سے وہ کتنا تیجی سے بڑھتا ہے اس چارٹ کو آپ ایک بار ضرور دھیان سے دیکھیں اس چارٹ میں ہم نے پہلے کولم میں ٹیم کو لیا ہے جو کہ ہمارا یہ تیس سال کا ریشیو ہونے والا ہے اور دوسرے کولم میں ہم نے اینوال ریٹنس یعنی ہر سال جو ہمیں ریٹنس مل رہا ہے وہ ہمیں بارہ پرشنٹ اس کو ہم نے لیا ہے اور تیسرے کولم میں جو ہمارا پرنسپل ایماؤنٹ ہے وہ ہے ہمارا ایک لاکھ روپے تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہمیں تیس سال کے بعد ہمیں ایک لاکھ کے اوپر ہمیں سیمپل انٹریسٹ میں کتنا ایماؤنٹ ہمیں ملتا ہے اور کمپاؤنٹ انٹریسٹ میں ہمیں کتنا ایماؤنٹ ملتا ہے جیسا کہ یہاں پہ ہم نے ایک سال پان سال دس سال پندرہ سال اور تیس سال تک کا ریشیو لیا ہے تو میں ڈائریکٹ آپ کو تیس سال تک کا بتاتا ہوں کہ آپ کو اس میں کتنا ڈیفرنس اور کتنا کتنا ایماؤنٹ ملتا ہے تو تیس سال میں آپ کو ایک لاکھ روپے کے اوپر بارہ پرشنٹ اینوال رٹنس سے جو آپ کا سیمپل انٹریسٹ ہوتا ہے وہ ہے چار لاکھ ساٹھ ہزار روپے جس میں آپ کا پرینسپل ایماؤنٹ بھی ایڈ ہے پرینسپل ایماؤنٹ اور انٹریسٹ کو ایڈ کر کے آپ کو سیمپل انٹریسٹ چار لاکھ ساٹھ ہزار روپے ملتے ہیں لیکن وہی کمپاؤنڈ انٹریسٹ میں اگر ہم بات کرے تو یہاں پہ آپ کو پرینسپل ایماؤنٹ اور انٹریسٹ جوڑ کر کے یہاں پہ آپ کو انتیس لاکھ پنچان میں ہزار روپے ملتا ہے تو یہاں پہ ڈیفنز آپ کو ساف ساف دیکھ رہا ہوگا کہ کہاں سیمپل انٹریسٹ میں ایک لاکھ کا آپ کو چار لاکھ ساٹھ ہزار روپے دیا جارہا ہے تیس سال کے بعد لیکن وہی کمپاؤنڈ انٹریسٹ میں اوچھی ایک لاکھ روپے کے اوپر آپ کو یہاں پہ 29,45,000 روپے دیا سارا ہے اس چارٹ کو دیکھنے کے بعد آپ سمپل انٹریسٹ اور کمپاؤنڈ انٹریسٹ میں کیا فرق ہے اور کمپاؤنڈ انٹریسٹ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس چیز کو آپ سمجھ چکے اس چارٹ کو دیکھنے سے مجھے ایک کہانی یاد آ رہے ایک رازہ اور ایک فقیر کی کہانی ایک دن ایک فقیر ایک راز درواز میں پہنچا اپنی مانگ کو لے کر کے تو رازہ نے کہا کہ بتائیے آپ کی کیا مانگ ہے تو فقیر ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر پاس کے رکھی ہوئے ایک چیز کے پری فقیر نے کہا راجہ سے کہ مجھے زیادہ کچھ نہیں چاہے بس یہ جو چیز رکھا ہوا ہے اس کے اندر چونسٹ ڈبے ہیں مجھے ایک ڈبے پہ ایک چاول کا دانہ دیا جائے اور اس کے اگلے ڈبے پہ اس کا ڈبل کر کے دیا جائے اور اگلے ڈبے پہ اس کا ڈبل کر کے دیا جائے پہ دو کا چار چاول کا دانہ ایسا کر کر کہ چونسٹ میں ڈبے پہ جتنا چاول کا دانہ ہوتا ہے مجھے اتنا دیا جائے تو آپ کے مطابق اس فقیر کو کتنے چاول کا دانہ ملہ ہوگا چونسٹ میں ڈبے تک ایک لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ پانچ کرو دس کرو نہیں بلکہ اسے اتنے چاول کے دانے چونسٹ میں ڈبے تک ہوتے ہیں جسے نمبروں میں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں کتنا چاول کا دانہ ہوتا ہے اسے میں اسکرن پہ آپ کے لکھ دے رہا ہوں آپ دیکھ کے سمجھ سہیے تو پھر رازہ ہاتھ جو کر خراب ہو گیا اس نے کہا کہ آپ نے زیتنا ہم سے مانگا ہے اتنا چاول تو پورا دنیا میں نہیں ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں آپ ہم کو معاف دیزے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کمپاؤنڈنگ کا پاور کیا ہے یہ ہوتا ہے پاور آف کمپاؤنڈنگ اتنا زانکاری اتنا نولیج دینے کے بعد آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کمپاؤنڈنگ اور کمپاؤنڈ انٹریسٹ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے تو چلیے اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ جتنے بھی انویسٹر لوگ ہیں وہ سبھی لوگ کمپاؤنڈ انٹریسٹ کی مدد سے کیسے امیر ہو رہے ہیں تو جیسا کہ آپ کے چارٹ میں دیکھا ہے کہ سیمپل انٹریسٹ اور کمپاؤنڈ انٹریسٹ میں کیا فرق ہے اور دونوں کیسے کام کرتا ہے یہ چیز آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو انویسٹمنٹ بھی دو پرگار کے ہوتے ہیں پہلا وہ انویسٹمنٹ ہے جس میں آپ کو سیمپل انٹریسٹ دیا جاتا ہے جیسے کی بینک ایمپ دی تکس ڈیپوزٹ اس میں آپ کو سیمپل انٹریسٹ دیا جاتا ہے کیوال آپ کا انٹریسٹ بڑھتا جائے گا لیکن کچھ ایسے بھی انویسٹمنٹ ہے جسے ہم دوسرے نمبر پر کہتے ہیں کچھ ایسے بھی انویسٹمنٹ ہے جس میں آپ کو کمپاؤنڈ انٹریسٹ دیا جاتا ہے یعنی جو اپنے چارٹ میں جو کمپاؤنڈ انٹریسٹ دیا ہے سیم وہ ہی انٹریسٹ آپ کو اس انویسٹمنٹ اوپر بھی دیا جاتا ہے اب یہاں پہ دو پرگار کے انویسٹمنٹ ہے جتنے بھی سمجھدار انویسٹر ہے وہ سبھی انویسٹر اپنے پیسے کو جہاں پہ انویسٹر میں منافع ملتا ہے وہاں پہ وہ اپنے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں جس وجہ سے ان کا ویلک جلد سے جلد create ہوتا ہے اور وہ بہت جلد ہی امیر ہوتے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے جتنے بھی انویسٹر ہیں وہ سبھی امیر آج کے وقت میں ہیں تو اب تک آپ کو ہر ایک چیز clear ہو گیا ہوگا compounding کے اوپر اور compound interest کے اوپر اور آپ کو simple interest کے اوپر بھی ہر ایک چیز clear ہو گیا ہوگا اگر ابھی بھی compound interest کے اوپر کوئی ایسا چیز ہے جو ہم سے چھوٹ رہا ہے تو اس کو آپ comment box میں ضرور comment کرے میں اس کو کسی ویڈیو میں cover کرنے کی ضرور portion کروں گا تو دوستو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ زانکاری اچھی لگی ہوگی دوستو اگر یہ زانکاری آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو وارش کفرنس کو سبسکرائب کریں فائلنس میں جنسے جنسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے پھر ملیں گے دوستو ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے زیہن اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو اسی طرح دیکھتے رہیں